سرچ ایڈ کی کیمپینز کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کیمپین کیسے بنتی ہے اس کی ایڈ کیسے بنتی ہے اور کیا کیا ایسی آپشنز ہیں اس کے اندر کہ جو سمجھنا اور کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں اب آئیے ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں بریفلی ڈسپلی ایڈ کرییشن کے اوپر کیمپین ڈیزائننگ سیملر ہے جس طرح سرچ ایڈ کی ہو رہی یہ ویسے دسپلی کی ہوتی ہے اور ویسے ہی آگے ویڈیو کی بھی ہو گئے لیکن اس پرٹیکلر سیشن کے اندر میں فوٹو شاپ بھی استعمال کروں گا اور فوٹو شاپ کر کے استعمال میں ایک ایک ایکشل دسپلی ایڈ بناوں گا اور دسپلی ایڈ بنا کے میں اپلوڈ کروں گا اور پھر ہم اس کو رن کریں گے تو دوستو آئی یہ سیشن کے اندر نظر ڈالتے ہیں کہ ڈسپلی ایڈ گوگل ایڈ ورڈ کو یوز کر کے کیسے بنای جاتی ہے کیونکہ ایز ای فری لانسر یا ایون ایز ای کنسلٹرنڈ جو لوکل بزنسز کے لیے کام کر رہا ہے یہ ڈسپلی ایڈ والی کیمپین بنانا آپ کا مین اور پرائمری رول ہوگا اور آپ بہت زیادہ اس کو کر رہے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی مین گوگل ایڈ ورڈ کی سکرین پہ ہے اور یہاں سب آپ کیمپین ڈیزائننگ کو سلیکٹ کریں تو آئیل کلک آن دی کیمپین اور دن آئیل کلک آن دی کیمپین بٹن which is a plus sign button اور اس کو بٹن کو دبائی رہنا کے بعد نیو کیمپین کے اپشن پر کلک کروں گا میں اور کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے دیفرنٹ اپشنز آ رہی ہیں یہاں جس میں گوگل آپ سے اپجیکٹیو پوچھ رہا ہے تو ان میں سے ایک اپشنز کو آپ سلیکٹ کریں کہ آپ نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس میں ڈسپلی ایڈ رن کرنا چاہ رہا ہوں تو آئیل کلک آن ڈسپلی اور یہاں نیچے سے سیلز ہے لیڈز ہے ویب سیٹ ٹرافک بڑھانے کی اپجیکٹیو ہے میں اس میں سلیکٹ کرنا چاہوں گا برینڈ اویرنس ان ریچ میں چاہتا ہوں کہ میری جو ڈسپلی ایڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ میری برینڈ کی اویرنس بھی بڑھے اور اس کی ریچ بھی بڑھے تو اس پرٹیکل آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب نیچے آپ یہاں اپنے بزنس کی ویب سیٹ بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے میرے پاس کرنٹ لی ابھی کوئی نہیں ہے تو آئیل لیو دس پرٹیکل آبشن بلینک اور یہاں میں آگے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کروں گا کانٹینیو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے وہ سیمیلر سکرین کھل گئی ہے کہ جو کیمپین ڈیزائننگ کی ہوتی ہے تو ہم اس کو پا تھا کوکلی رن تھو کرتے ہیں تاکہ ہم فوٹو شاپ کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر سکیں کیمپین نام میں آپ لکھیں ٹیسٹ ڈسپلی ایڈ اور ٹیسٹ ڈسپلی ایڈ لکھنے کے بعد اگلی اپشن ہے لوکیشنز کی لوکیشنز کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ والی ایڈ جو ہے وہ میری پوری دنیا میں چلے یعنی کہ گلوبل چلے تو میں سلیکٹ دی گلوبل اوپشن ہوگا ہے اور اب یہ میری ایڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں تمام ملکوں تک پہنچے گی ایڈ ٹائمز کبھی کبھار ایسے ہوتے کہ کوئی کانٹینٹ آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ جائے اور پوری دنیا سے اس کے پر فیوز آئیں لیکن اگر آپ لوکیشن اور یہ انٹریٹ سے سپیسیفک رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان سلیکٹ کر لیں یا پاکستان کے اندر شہر سلیکٹ کر لیں یا اگر کسی اور ملک کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ والی پروجیکٹ تو آپ کسی اور ملک کا بھی نام سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سیٹی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگلی آپشن ہے لینگویج کی میں اس کو انگلیش ہی رہنے دوں گا اس لینگویج کے آپشن کو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں بیڈنگ کی اپشن کے اندر میرے پاس جو جو اپشنز آ رہی ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے کنورجنز ہے یہ اس کے علاوہ اور کیا اپشنز ہیں دیکھتے ہیں ویویبل امپریشنز ہیں کلکس ہیں میں ویویبل امپریشنز کو جو ہے وہ کلک کروں گا اور میں چاہوں گا کہ جتنے زیادہ امپریشنز میری کیمپین پر آئیں گے اتنا زیادہ میری لیے بہتر ہے اور اسی کے اوپر میں پیڈنگ کروں گا گوگل نے آلیڈی اپشن جو سوٹیبل ہے وہ میری لیے سیلیکٹ کر لی ہے نیچے میں سکرول ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں کہ بجٹ کتنا ہے اور بجٹ کے اندر میں یہاں لکھوں گا کہ میں اس کیمپین پر چھے سو روپیس پینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو بند کروں گا اب اگر آپ رائٹ سائیڈ پر نوٹ کریں تو یہ تارگیٹنگ ریڈ جو ہے وہ دس بلین پلس لوگوں کو دکھا رہا ہے یعنی کہ گوگل یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو تارگیٹڈ ریچ ہوگی کیمپین کی وہ دس بلین تک لوگوں تک ہو سکتی ہے اس فگر کو دیکھیں دوستو کو بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے یہ ہے میکسیمم پوٹینشل ریچ آف یور ڈسپلی ایڈ یعنی کہ گوگل یوز کرنے والا تقریباً ہر شخص جو ہے وہ آپ کی ڈسپلی ایڈ کو دیکھ سکتا ہے لیکن چھے سو روائے لگا کے آپ دس بلین لوگوں تک پہنچنے نہیں لگے تو اس آپشن کو بس اس کو ایز ایڈ ایز ہی دیکھئے لیکن جیسے جیسے آپ بجٹ کو چینج کریں گے اپنی ٹارگیٹنگ آپشن کو چینج کریں گے تو یہ والی آپشن بھی اور یہ والی نمبر بھی چینج ہوتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ایڈ گروپ کا نام آپ یہاں لکھ سکتے ہیں میں اس کو ڈی ایڈ لکھوں گا یا ڈسپلی ایڈ لکھوں گا اس کے بعد نیچے آڈینس کے اندر ایڈ سیلیکٹ دی آڈینس فار ایز ایمپل اس ٹائم آل آڈینس کو اس نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ آپ پلی اراؤنڈ ویڈ آڈینس کا سیکشن جو ہے یہ ڈیمو گرافکس کو سیلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ ادھر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگوں نے کون سی ویب سیٹس کو وزٹ کیا ہوگا یا کون سے کیورڈ لکھے ہوں گے اس کی بیس کے اوپر یہ آئیڈ ان کے سامنے اپیر ہو رہی ہوگی اسی طریقے سے ڈیمو گرافکس کی بھی جو آپشن ہے اس کے اندر بھی یو کن سیلیکٹ جنڈر یعنی میل فیمل اننون اس میں اننون کی آپشن آپ نے ہمیشہ ٹک مارک رہنے دینی ہے کیونکہ کئی لوگ ہم میں سے گوگل پروفائل کے اوپر کبھی یہ منشن نہیں کرتے کہ ہمارا جنڈر میل ہے یہ فیمل ہے اسی طریقے سے ایج کی اوپشن میں بھی ہم لوگ اپنی ایج منشن نہیں کرتے تو یہاں بھی آپ اننون کی اوپشن کو ہمیشہ سیلیکٹ رکھئے اور اس کے علاوہ آپ ایج گروپ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پیرنٹل سٹیٹس ہے اور ہاؤسولل انکم ہے وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایڈ اسے ڈریکٹلی اسوسیٹ ہوتی ہے تو جب آپ سکرول لاؤن کریں گے تو کونٹینٹ ٹارگیٹنگ کا یہ اوپشن آپ کے سامنے ہوگا یہ میرے نظریک کے سب سے امپورنٹ اوپشن ہے اور سب سے انٹرسٹنگ اوپشن ہے دوستو کونٹین ٹارگیٹنگ کے اندر آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے کی ورڈ اور ٹاپکس جو ہے وہ جب اپیر ہو رہے ہوں گے یوزے کے سامنے تو آپ کی ایڈ بھی اس کے ساتھ اپیر ہو رہی ہو اس کے اوپر ٹائم لگائیں اس کو آپ نے skim through نہیں کرنا جیسے میں کہا رہا ہوں لیکن آپ نے اس کے اوپر لوکیشن کے اوپر ڈیمو گرافکس کے اوپر اور انٹرسٹ کے اوپر ٹائم لگانا تاکہ آپ کی ٹارگیٹنگ جو ہے وہ بڑی پرسائز ہو اور بڑی اچھی ہو اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مارکیڈیر کے لیے یا دیجیٹل مارکیڈیر کے لیے ٹارگیٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ important function ہے software آپ سیکھ لیں گے لیکن اگر آپ کو ٹارگیٹنگ نہیں آتی تو آپ کبھی بھی اچھے ڈیسٹل مارکیٹیر نہیں بن سکتے تو اس option کے اندر you can select keywords you can select the topics اور یہ جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ keywords کے اسی window میں یہ آپ کو دوبارہ واپس لے کے جائے گا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پیشلے سیشن میں which was actually the keyword planner بڑا سیمپل to use ہے and you can play around with it تو آپ اس پہ click کر کے اپنے طور پر اس کو دیکھئے اس کے بعد اگلی option میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے یہاں آپ select کر سکتے ہیں کہ آپ bit maximum کتنی رکھنا چاہتے ہیں per thousand impressions cpm مطلب cost per thousand impressions کے لیے تو میں یہاں for example 5 روپے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیڈ گروپ کی maximum bit 5 روپے ہو per thousand impressions اب باری آئیے create your ad اور اس نیلے بڈن پر جب آپ click کریں گے تو یہاں جو ہے وہ آپ upload display add بھی کر سکتے ہیں copy existing add بھی کر سکتے ہیں جب آپ upload display add کے بڈن میں click کریں گے تو یہاں نیچے اب آپ سے google پوچھ رہے کہ آپ url کے through اپنی add جو ہے وہ یہاں upload کرنا چاہتے ہیں یا کوئی file upload کرنا چاہتے ہیں کہ جو as an add appear ہوگی اچھا دوستو اب یہاں باری آتی ہے add actually creation کرنے کی جو میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کو designer available نہیں ہے تو آپ کو photoshop تھوڑا بہت اتنا آنا چاہیے کہ آپ اپنی display add کو خود بنا چکیں تو photoshop کو تو میں تھوڑا سا پہلے briefly آپ کو بتا بھی جکھو اب اس کو ہم quickly دیکھیں گے اور ایک چھوٹی سی add create کریں گے display add جو پھر ہم eventually یہاں آکے اس کو upload کریں گے اچھا اب ایک question میرا آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس ٹائم google adwords کی اس size کا add جو ہے وہ اپنے photoshop میں جا کر بنا لو یہ paint کے software میں بنا لو مجھے تو کسی جگہ نظر نہیں آرہا تو کیسے پتہ لگے گا آپ کو دیکھئے left side کے اوپر چھوٹا سا نیڑا text جیس میں لکھا ہوا sported add sizes and formats اس پہ جب آپ klik کریں گے تو google آپ کے سامنے وہ تمام sizes کھول دے گا جو google accept کرتا ہے اب یہ میرے نزدیک تو یہ والی options تھوڑا چھ visible ہونی چاہیی تھی مجھے بھی تھوڑا سا دوننے میں اس کو time لگا لیکن اب یہ وہ sizes ہیں جس کو آپ use کر سکتے ہیں add بنانے کے لئے تو آپ نے objective دیکھنا ہے objective کے اگر mobile کی add ہے تو mobile کے sizes mention ہے اگر آپ desktop کی add بنانے تو desktop sizes بھی mention ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 250 by 250 کی square add اس کو بناؤ تو اس size کو میں use کروں گا اور photoshop پہ jump in کروں گا and i'll start making the add right now photoshop کو open کرنے کے بعد سب سے پہلے میں new project بناؤں گا اور new project بنانے بعد 250 width 250 height جو ہے اس کو select کروں گا اور background color currently is white i'll leave it white as it is it's okay اب یہ میرے سامنے جو screen کھل گئی ہے this is actually the display add size for example میں add create کرنا چاہا رہا ہوں online course کے تو میں واپس google chrome پہ جاؤں گا یا آپ کے سامنے جو بھی انٹرنیٹ براؤزر وہاں جائیے اور google میں type کیجئے online course vector png یہ آپ کو یاد ہے vector png کا لفظ جو میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا جب ہم display add بنا رہے تھے کہ یہ والے آپ vector png words کو use کریں گے تو اس لگے cartoon oriented pictures آپ کو ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ background جو ہے وہ اس کا transparent ہو گا تو you will be able to use those pictures on any color of the background میرے سامنے different pictures are رہی تو ان میں سے کوئی ایک picture میں select کروں گا پر ایک ایک پچھر کرتا ہوں پچھر کو اور picture open کرنے کے بعد آپ اس picture کی window پر کلک کر کے ctrl a دبائیے یعنی select all c copy کے لیے اور واپس جہاں display add بنا رہے ہیں وہاں ctrl v کر دیجئے اب یہ picture یہاں paste ہو گئی اور یہ نئی layer بھی create ہو گئی پہلے تو پچھلے والی picture windows کو بند کر دیجئے تاکہ clutter نہ ہو اب یہاں note کیجئے کہ یہ picture بڑی ہے اور space کم ہے اس کو resize کرنے کا simple option ہے you click on the layer first and then you press ctrl t ctrl t db db to آپ کے سامنے اس طرح کی selection tool جو ہے وہ کھل جائے گا آپ shift button دبا کے اس کو resize کی جی آپ کو resize کر کے اس picture کو move کر گا you keep on resizing until you find out the size جو suitable ہے آپ کی particular add campaign کی جگہ کے لیے میں نے اس جگہ کے لیے اس کو suitable کر دیا ہے اور اس کو کر کے میں stick mark کے اوپر کلک کروں گا اب پکچر جو ہے وہ exact size کی ہو گئی ہے کہ size کا میرا display add والی جگہ جو ہے میں select کی تھی اب اس کو کرنے کے بعد i'll save it out and i will save as jpeg file jpeg file test display add اس کو میں desktop پہ save کر دوں گا file size اس کو medium رکھ لیں تاک اس کا file size total ہے وہ چھوٹا ہو loading کے اندر ایشو نہ آئے اوکے پہ کلک کیجئے اور واپس گوگل chrome میں جائیں اور وہاں google ad words میں choose files to upload کا button آرہا تھا اس پہ کلک کریں اور یہاں سے تلاش کیجئے test display ad کی وہ file جو میں save کی تھی کھرنے کے بعد open کریں اور یہاں google جو میری ad کو upload کر رہا ہے and that's it the google has uploaded my ad اب یہ والی وہ ad ہے جو تمام different websites کے اوپر چلے گی display ad کی format کے اندر اور google اس ad کو use کرے گا جب پہ user klik کرے گا تو then it will actually go to different urls جو آپ select کر سکتے ہیں create campaign کے button پہ klik کیجئے جو create campaign button پہ klik کریں گے تو if there is any error in the campaign it will say please correct one error اب یہاں major error جو میں بھول گیا ہوں یہ que final url ایڈ کو klik کرنے کے بعد ہو نا چاہیے وہ یہاں میں دینا بھول گیا ہوں for example اگر میں url دے دیتا ھو dg skills کی website کا جب بھی میری ایڈ پہ klik کرے گا تو dg skills کی website کے اوپر جا کر لینڈ کر جائے گا اور میں دوبارہ create campaign button دوستو یہ وہ final step جس کے google آپ کو review دکھا رہا ہے کی آپ نے bidding کی ایڈ کون سی 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 لینڈ ہوں گی یہ بلکل ایک brief اور basic introduction تھا display ایڈ کو بنانے کا لیکن جب آپ نے اپنی ایڈ سے بنانا ہے تو میری طرح کی ایڈ نہ بنائی اور دیکھئے کون کون سے key ورڈ اور topic آپ نے associate کرنے اپنی ایڈ کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی ایڈ پہنچے تو دوستو اس کو practice کریں اور اتنا practice کیجئے کہ آپ کے سامنے display ad کا project آئے تو آپ کو بڑے آرام سے یاد ہو کہ میں نے ads کیسے بنانی اور کیسے post کرنی ہے